بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کو ہمیں ریسپی سکھائیں گے سوجی کا حلوہ آج موسم کی مناسبت سے آپ کو سکھا رہے ہیں آج باہر بارش ہو رہی ہے موسم تھنڈا ہے تو آج ہم سوجی کا حلوہ بنانا سکھائیں گے اور بہت ہی آسان اور بہت زدہ زدہ آپ کے دس سے پندہ منٹ لگیں گے حلوہ تیار ہو جائے گا آپ کو ساری ریسپی سکھاتے ہیں آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی ہے تو آپ کو تب ساری سمجھ آئے گی تو چلیں میں آپ کو حلوہ بنانا آکر دہاتا ہوں دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے حلوہ جو پکانا ہے وہ گی میں پکانا ہے اس گی میں پکانا ہے آئیل میں پکانا ہے گی میں آپ پکائیں گے بہت ہی تیسٹی بنے گا آئیل میں اتنا تیسٹی نہیں ہوگا اور گھی کو آپ نے پہلے تھوڑا سا میرک کر لینا ہے کس طرح میرک کر کے رہ لینا ہے پھر آپ نے اس کو پھرنا کر کے دوبارہ کڑائی میں ڈالنا ہے آپ نے گھی کو پہلے نہیں ڈال لینا اور اس میں چیزیں مٹس نہیں کرنی یہ دیکھیں گے ہم نے گھی رہ دیا ہے ایک گلاس ٹھیک ہے اب اس کو گرم آنے دینا ہے اس میں ہم نے اس کڑائی میں دو گلاس پانی ڈالنے ہیں دو گلاس آپ پانی ڈال لیں دو گلاس پانی ڈالنے ہیں اور اس میں چینی ڈال دینا ہے یہ چینی ڈالنے ہیں اب چینی کو مرد کرنا ہے کیونکہ اس کا شیرہ بن دے گا اور اس میں آپ نے الائچی ڈال دینی ہے الائچی بھی میں مس کر دینی ہے الائچی کے دو تین ڈالیں آپ نے ڈال لیں ہیں فرم تھوڑا سا لائٹ اٹھے گا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ آنچ پہ پکے یہ دیکھیں آپ اس میں آئل گرم ہو رہا ہے اور چینی کا شیرہ بن رہا ہے اب اس میں دیکھیں سوڈی ڈال دیں ایک گلاس سوڈی ڈال دیں آئل گرم ہو گیا ہے یہ ہم نے سوڈی ڈال دی سوڈی کو آٹنے اس چمجھ سے ہلکا ہلکا مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکا کمس کرنا ہے یہ چینیگ ہے شیرہ کو آگے ہلکا کمچھ لانا ہے یہ دیکھیں اور آنچ چولے کی ہلکی رکھنی ہے جہرہ تیز نہیں کرنی ہے آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا میری یہ رسمی آپ کو کیسے لگی ہے آپ کو کیسے لگے آنچ پہ پکانا ہے جو بھی چیز مکس کرنا ہے ہمیں مکس کر سکتے ہیں نارگیر ہوگیرہ کوئی بھی چیز یہ دیکھیں ہم نے ہم نے چیز مکس کر دی نارگیر ہوگیرہ بھی آپ ڈا سکتے ہیں بنام بھی ڈا سکتے ہیں نارگیرہ بنام یہ چیزیں آپ ڈا لیں اس سے ہرما اور ٹیسٹی ہو جائے گا یہ دیکھیں گے اب ہم اس میں ڈا رہے ہیں چینی کا مشکیرہ ہم نے چینی کا مشکیرہ بھی ڈا لیا ہے دیکھیں ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں کہ اس کے جو پانی ہے پانی خوشک ہو جائے پانی خوشک ہوگا پھر آپ کو پتہ لگے گا ہرما کیسا بنایا ہے ہمارا چینل سبکرائیب لازمی کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمیٹس بھی کریے گا یہ دیکھیں ہرما سکت ہو گیا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اس میں اب ہرما کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دام پہ رکھنا ہے جس میں دیکھیں پانی کے لیے چینٹے مارنے ہیں تھوڑا سا چینٹے مارنے ہیں اب اس کو آپ دم پہ رکھیں ہم نے دم پہ رکھ لیا ہے اب یہ تھوڑی دیر دم پہ پڑھے لے گا کم سے کم اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھیں اس کے بعد آپ نے پھر اس کو ڈکن کو اٹھانا ہے اور دیکھنا ہے کیا پوزیشن ہے ہم نے ہرما دام پہ رکھا تھا اب اس کا ڈکن اٹھانے لگے ہیں جو ڈکن اٹھائیں یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹری بنا ہے زبردست ہو گیا ہے دانے دار ہے یہ دیکھیں بہت دانے دار ہرما بنا ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر کریے گا یہ دیکھیں بہت دیشتری بنا ہے دوستو کمنٹس کر کے بتائیے گا ہماری یہ ریشتی آپ کو کیسی لگی ہے بہت دیشتی